جیو ٹی وی کا ڈراما چاند تارہ جس کی ریٹنگ سب سے اوپر ہے چاند تارے ڈرامے میں اداکاری کے جہور دکھانے والی ایزا خان ایزا خان کا کہنا ہے کہ حقیقی شہور کے ساتھ کام کرنا بہت ہی مشکل تھا جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ میرے پاس تم ہو ایزا خان کو کافی شورت ملی تھی لیکن ایزا خان اس کے بعد زیادہ ڈرامس نہیں کی ایزا نہیں ہے کہ ایزا خان کو ڈرامس کی آفر نہیں ہوتی ان کو بہت سارے ڈرامس کی آفر ہوتی ہے لیکن جی وہ ڈرامے کرنا ہی نہیں جاتے کیونکہ اب یہ صرف رمضان شریف میں ہی ڈرامے کیوں کرتی ہے کیونکہ انہیں دگنا پیسہ دیا جاتا ہے اور یہ پورا سال بیٹھ کر کھا سکتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار اکی میں چکے چکے ڈراما جو ایزا خان کا لا جواب بن چکا تھا اور دو ہزار بائی میں ایک بار پھر انہیں عمران اشرف کے ساتھ کاسٹ کیا چودری اینڈسانس ڈرامے میں وہاں بھی بہت اچھی اداکاری کرتے ہوئے نظر آئی تھی اب ڈراما سیریل چاند تارہ میں بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ ہوم ٹی وی والے انہیں پہلے ہی خرید لیتے ہیں تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو وہ اس لیے ٹاپ ایکٹرز کو ہی کاسٹ کرتے ہیں اس بار ایزا خان کو اپنے حقیقی شہور دانش تیمور کے ساتھ ہی کاسٹ کیا ہے دانش تیمور جیسا کہ ڈراما سیریل کیسی تیر خودگرزی سے کافی شورت ملی ہے اور ڈراما سیریل دیوان کی سبھی نے کافی شورت ملی ہے ایزا خان کا سوال تھا کہ حقیقی شہور کے ساتھ کام کرنا بہت ہی مشکل تھا لیکن میں کام کر رہی ہوں لیکن ہائے مشکل اپنی ہی فیملی کے سامنے خود پرفوم کرنا پڑے تو بہت ہی مشکل واقع ہوتا ہے ایزا خان اور ان کی فیملی کافی بیسٹ ہے ایزا خان اور ان کی شادی دو ہزار چونہ میں ہوئی تھی اب ان کے دو بچے بھی ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے ان کی فیملی کو پسند کیا جاتا ہے آپ بھی ان کی فیملی کو پسند کرتے ہیں تو دل سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل الکم کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا رہے اللہ حافظ